اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پاکستان ایٹامیک انرجی کمیشن کا تیک ٹو سیول کنسٹرکشن کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر دسمبر دوزار بیس کو کنڈکٹ ہوا ہے تیک ٹو سیول کنسٹرکشن کا یہ پیپر ہے شفٹ ٹو کا یہ پیپر ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی تیک ٹو تیک ٹو سیول کنسٹرکشن کا جنہوں نے یہ پیپر دیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تیک ٹو سیول کنسٹرکشن کا پیپر ہے تو ان سب سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سکرنٹ کھائیں آپ سب کو ٹائم پر میسکیں تو کیریر 1737 کے تھو یہ پیپر کنڈکٹ ہوئے تو چلیے آج اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس یہ آپ دیکھ لیں اس کے سلیبس کے اندر پیپر پیٹرن کے اندر ٹوانٹی فائیسٹ ہوتے ہیں اور تھرٹی مینٹس کا ٹائم ہوتا ہے بلکہ تھرٹی فائیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اس پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے تو ٹوٹل آپ کے پاس ہنڈرڈ مارس ہوتے ہیں فور مارس کا ایک کوششن ہوتا ہے اور وان مارس کے لیے ایک مارس کو کٹا جاتا ہے اگر آپ کسی ایک سٹوڈن کے دوسرے سٹوڈن کا کلکولیٹر کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائیڈ آبو کر دیا جاتا ہے نیشے سٹیج کے اندر آپ کو ڈسکوالیفائیڈ کر دیتے ہیں تو آج کا ہمارا فرسٹ کوششن ہے اس پیپر کا جو سلم ٹیسٹ یوز کے جاتا ہے کنگریٹ کے لیے اس کو کیوں یوز کے جاتا ہے سلم ٹیسٹ کی کیا مقصد ہوتا ہے آپ یہ نئی کنسسٹنسی یا موبیلیٹی آپ نے سی ہومجینیٹی یا پھر آل اف دی بھر تو فرسٹ کوششن میں ہمارے پاس جو رائٹ انسر بنتا ہے آپ یہ نئی ایزہ کنسسٹنسی کے لیے اسے سلم ٹیسٹ کو یوز کے جاتا ہے تو آپ یہ نئی ایزہ رائٹ انسر نیکسٹ ہمارے پاس کوششن ہے نیکسٹ کوششن چلتا ہے کوششن نمبر ٹو ہے سلم přابس اس میں کون سا رائٹ انسر دنس الم sont یہ تف رہت ہے سلم پاس تیسٹ جو Россرین ہمارے پاس 않고 سلم پاس دنسر بنبضی اس میں ہمارا رائٹ انسر بنتا ہے آپ یہ نئی در آت ہے تو آپ ایسا نے اس کوششن کا رائٹ انسر ہے ناکسٹ کوششن کتال ہے سلم پاس مو خواہに تو منیمم کمپریسیو سٹنٹھ ہوتی ہے جو فرسٹ کلاس برک ہوتا ہے اسکی منیمم جو کمپریسیو سٹنٹھ ہوتی ہے اسکے بارے میں باتانا ہے آپشنی 75 Kilogram پر سنتی میٹر سکیر 90 Kilogram پر سنتی میٹر سکیر 100 Kilogram پر سنتی میٹر سکیر یا پھر 120 گرام پر سنتی میٹر سکیر تو آپشن سی اس میں رائٹ آنسر بنتا ہے 100 گرام پر سنتی میٹر سکیر تو آپشن سی is the right answer next question کے طرح چلتے ہیں question no.4 میں کہتا ہے question no.4 the most commonly used brick bond تو brick bond جو commonly used کہا جاتا ہے تو اس میں right answer بنتا ہے option a structure bond option a is the right answer تو question no.4 کا right answer بنتا ہے option a is the right answer next question ہے question no.5 میں کہتا ہے the compressive strength of ppc with a ratio 1 to 4 اس طرح کا کوئی question تھا یہ کے بارے میں پوچھا گیا اس کی strength کے بارے میں پوچھا گیا تھا question کے بارے میں تو questions are clear نہیں تھا لیکن اس میں جو right answer بنتا ہے the proportion of 1 to 4 concrete denotes the ratio of simmered sand chorus aggregates by volume unless specified minimum compressive strength of concrete is 1 to 1 ratio 2 ratio 4 mix proportion with a 140 kg square meter to minimum compressive strength compressive strength ہوتا ہے congregate 1 ratio 2 ratio 4 next question کے طرح ہوتا ہے question no.5 میں کہتا ہے question no.6 بلکہ question no.6 میں کہتا ہے under normal condition using ordinary simmered the period of removal of the form work is تو جو ordinary condition کہنا ہے جب ہم simmered period of removal of the form work کتنا days ہوتا ہے simmered کے بعد اس کو remove کرنے کے لئے تو 7 days of the beam sofits یا پھر 14 days of the bottom of slab of span 4.6 meter and more 12 days on the bottom of beam over the 6 meter span تو اس میں ہمارا right answer بنتا ہے so all options ہمارے پاس true ہیں تو option D اس میں right answer بنتا ہے option D is the right answer next question ہمارے پاس question no.7 question no.7 میں کہتا ہے the maximum net pressure intensity causing the shear failure of soil is now has safe bearing capacity net safe bearing capacity net ultimate bearing capacity یا پھر ultimate bearing capacity تو اس میں ہمارا جو right answer بنتا ہے option C net ultimate bearing capacity so option C is the right answer net ultimate bearing capacity option C is the right answer so next question no.7 how many types of bearing capacity failure are observed تو کتنی types ہوتے ہیں so option C is the right answer so option B is the right answer three types ہوتے ہیں next question no.9 question no.9 question no.9 question no.9 میں کہتا ہے the point where the FS and BFS can be read اس point کو ہم کیا کہتا ہے the point where the FS and BFS اس point کو ہم کیا کہتا ہے the point where the FS and BS can be read is called intermediate sight point اس کو کہا جاتا ہے option A-Zar اس طرح کا کوچھن تھے تو میرے خیال سے میں رائعیت انسر بنتا ہے واپسently is the right answer next question ہے question no.10 question no.10 میں کاتا the standard ratio of dry mortar to the أي what mortar تو اس میں right answer کے واپسند 1.3 to 1.4 1.2 to 1.3 1.12 to 1.2 تو اس میں میرے خیال سے bike answer بانتا آپسند B 1.2 to 1.3 is the right answer تو آپسند B مرے خیال کے 10 کے right answer ہے اپسند B next question is question no.11 11 نمبر کوششن میں کہتا ہے the number of bricks using 100 CFT wall of 1 by 2 سیمت مورٹر تو اس کوششن ہے آپ نے خود سالو کرنا ہے تو اس کوششن کا سوچن ہے آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر یہ اس کے آپشن غیرہ جو بھی آپشن ہے آپ نے مجھے کمنٹ کے اندر آپ نے بتا دینا ہے کہ کس میں کیا آپشن تھے اس کو میں ایک کو ریٹ کر دوں گا اس کو یہاں پر دوبارہ ریٹ کر لوں گا تو کوششن نمبر ٹویل ہمارے پاس ٹویل کوششن میں کہتا ہے separation of water or water sends shimbat from freshly from freshly concrete is known as bleeding, creeping, segregation, flooding تو اس کو ممایم کہتا ہے option a is the right answer is known as a bleeding option a is the right answer question number 12 question number 13 ہمارے پاس the strength of shimbat concrete primarily depends upon تو strength ہوتے ہیں shimbat concrete کی وہ کس چیز پر depend کرتے ہیں quality of water quantity of aggregate ya پھر quantity of shimbat the water shimbat ratio تو اس میں right answer بنتا ہے water sim option d is the right answer question number 14 14 question میں کہتا ہے which method used most common most common and cheaper for water curing water curing کے لئے most common and cheaper method use پونڈنگ, springing mist curing, wet covering تو اس میں right answer بنتا ہے option a pounding is the common and cheaper method for water curing option a is the right answer question a question a question number 15 for curing of concrete most suitable substances اس طرح question تھا مجھے پتہ نہیں ہے اگر آپ کو right answer کے بارے پتہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں question number 16 دعول bar used in expensive giant is made up of expensive giant made up دعول bar کس سے یہ بنتے ہیں دعول bars ہوتے ہیں option b mid steel سے ان کو بنایا جاتا ہے دعول bars کو option b expansion joints جوڑنے کے لئے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ ہیں لیکن اس کا اگر آپ کو ان کے اپنے کے بارے میں بتا تھا آپ مجھے کمنٹس میں ہند کر سکتے ہیں تو ہم اس میں دوارہ write کر لوں گا دعول allows the horizontal movement of slab دیکھ سکتا ہے اس کا جوانس پر بنتا ہے دعول جو ہوتے ہیں allows the horizontal movement of slab the concrete pavement and at the temperature changes they prevent the different vertical and concrete of the so called steps during the concrete pavement life span تو اس میں آپ نے دیکھ لینا اس question کو تو آج کے ہماری ویڈیو اتنی تھی kind region student ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک رہے ہیں تاکہ ہماری جو نئے ویڈیوز ہیں ان کے ڈوکیشن آپ سب کو ٹائم پر مل سکیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو اور لائک نہیں کیا تو آپ ہمارے اس پیج کو فالو کر لیں تاکہ اس پر نئی اپ ڈیٹس ہمارے ڈیلی آتی رہتی ہیں تو ہماری ویڈیو کی اوپر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کامیاب انجینئر ڈاٹ کام کے اوپر جا کر آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں پی ڈی ای فائلز ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ ام سی گوز کی ریڈنگ کر سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ہوتی تھی تینکیو سو مچ